دریائے سندھ میں لئیہ کروڑ لال احسن کے مقام پر کٹاؤ نشبی علاقے میں دریائے پانی نے تباہی مچا دی ہے بستی محمدو ٹوٹن سمیت گیارہ بستیاں دریائے برد جبکہ ہزاروں ایکر دریائے راستے پر کھڑی فصلے کی تباہ ہو چکی ہے وزیر اللہ پنجاب کا نوٹیس پی افسران کو ہوش نا دلا سکا متاثرین کھلے آس پان ترے زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں دریائے سندھ میں لئیہ کروڑ لال احسن کے مقام پر کٹاؤ جا رہی ہے نشبی علاقے میں دریائے پانی نے تباہی مچا دی ہے بستی محمدو ٹوٹن سمیت گیارہ بستیاں دریائے برد ہو چکی ہیں جبکہ ہزاروں ایکر دریائے راستے پر کھڑی فصلے بھی تباہ ہو چکی ہیں لوگوں کو گھروں میں بھی پانی داخل ہو چکا ہے جبکہ یہاں پر لوگوں کو شدید مشکلات کا ساتھ گیارہ بستیاں دریائے برد جبکہ ہزاروں ایکر دریائے راستے پر کھڑی فصلے بھی تباہ ہو چکی ہیں وزیرالہ پنجاب کا نوٹس پی افسران کو ہوش نا دلا سکا متاثرین کھلے آس پان ترے زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں آپ کو بتائیں گے دریائے سندھ میں لئیہ کروڑ لال احسن کے مقام پر کٹاؤ جا رہی ہے نشبی علاقوں میں دریائے پانی نے تباہی مچا دی ہے برسیم محمدو ٹاٹنسوں نے گیارہ برستیاں دریائے برد ہو چکی ہیں جبکہ ہزاروں ایکر زائی آرازی پر کھڑی فصلے بھی تباہ ہو چکی ہیں لوگوں کو گھروں میں بھی پانی داخل ہو چکا ہے جبکہ یہاں پر لوگوں کو شدید مشکلات کا ساتھ